جے شریخ ہاتو شام جی مہاراج نمشکار آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے اور آج میں ایک اور کمال کی رہشتے میں بات لے کے آئے ہوں بہت سارے لوگ میرے کو میسیج جو کر رہے ہیں کچھ ان کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں جھٹ پڑ سے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلی جو ویڈیو ابھی میں نے اپلوڈ کری ہے اس پر لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈپانٹ کریں گے میں بالکل آپ کو دکھاؤں گا ضرور لیکن ایک کام کریں گے اسے لائیو سیشن میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اس پر ایک پروپر ویڈیو بنا کر دکھانے میں ایشو ہو سکتا ہے چینل پر اسی لیے میں لائیو آنے والا ہوں جلد ہی ٹھیک ہے میں آپ کو سب کو سوچت ضرور کروں گا پیار بنائے رکھئے گا اور وہاں میں آپ کو وہ کلپ دکھانے کی کوشش کروں گا اور پہلے بتاؤں گا ضرور کی ہاں ڈراؤنی ہے اور چیز سمجھنے میں آپ کو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے ویڈیو کو دو تین بار دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور جو بہت سارے لوگ ابھی نہیں سمجھے گی نیتن کس وشے میں بات کر رہے ہو تو یہاں آئی بٹن پہ ابھی آپ کو ایک لنک ملے گا میری اس سے پہلے والی ویڈیو کا تو وہ ویڈیو جب آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ پڑھ دیا گا میں کونسی کلپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اب دوسری بات میرے پاس بہت سارے لوگوں کی کہانیاں آئی ہوئی ہیں تو ان سبھی کے سوال ہیں کہ ہماری کہانی کب اپلوڈ ہوگی نیتن جو ہمارے ساتھ بابا نے چمتکار کیے ہیں وہ کب دکھاؤ گے ضرور دکھاؤں گا تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا بہت جلدی جلدی اور محنت کے ساتھ اور پوری ٹیم کرتی ہے کام لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمیاں جو رہ جاتی ہیں انہیں پوری کرنے میں وقت لگ جاتا ہے ہاں اس سے پہلے والی ویڈیو میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا اس کے لیے سوری لیکن اب کوشش رہی گی کہ ہفتے میں منیمم دو ویڈیو اور اگر بہت ہی اچھے سے پوری ٹیم نے کام کیا تو تین ویڈیو آپ کو ملے گی ضرور اور ایک اور سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ہفتے کے اندر وہ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اب یہ ساری باتیں ہو گئیں اب جو لوگ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب ہی کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا ہوں میرا نام نتن ہے میں یہاں فیکٹس کہانیاں بابا کے چمتکار اور بابا ہی نہیں آپ کے جو بیشت ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چمتکار ہے ہوا ہے کچھ پریورتن ہوا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں اسے پھر ویڈیو کے روپ میں باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کی انومتی کے ساتھ اب یہ جو ہے یہ فیکٹ کی ویڈیو ہے آج جو ہے ٹھیک ہے یہ ایسے سچ ہیں جو ابھی تک ایکزسٹ کرتے ہیں ایسے شراب ہیں مطلب بھگوان رام اور سیتا کے سمیہ سے اب کلیوک چل رہا ہے لیکن یہ آج بھی ایکزسٹ کرتے ہیں آج بھی یہ شراب معنی رکھتے ہیں یعنی یہ ہیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ لوگ مکت نہیں ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو فیکٹ پتا چلے گے ایسے سچ جو شاید آپ ابھی نہیں جانتے دوسری بڑی بات اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ باتیں پتا ہو کیونکہ گوگل کے پاس بھی اتنا گیار نہیں ہے جتنے آپ کے بڑے بزرگ پہ ہوتا ہے ویسے آپ نے ایک بات نوٹس کری ہے کہو گے کہ نتن یہ کیسی بات کر رہا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جب سے سمارٹ فون لانچ ہوئے ہیں بینہ گناہ کے ہر کسی کی گردن جھکی ہوئی ہے خیر شروع کروں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا آپ لوگوں کا پیار جب ملتا ہے تو ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بھر گیا سچی میں اس رات کھانا کھانے کا من بھی نہیں کرتا خیر بگ بگ بند ویڈیو شروع ویسے آپ کے من میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے تو آپ اپنا سوال نہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا خیر اب جانتے ہیں کہ سیتا ماتا کے شرابوں کی سزا آج بھی بھوگت رہے ہیں یہ سب ہی تریتا یوگ میں جب رام سیتا کا جنب مانو روپ میں ہوا تھا تب راجہ دشرت کے پند دان کے وقت ایسی گھٹنا ہوئی تھی کہ ماتا سیتا نے وہاں اپستت لوگوں سے جھوٹ بولنے والے کو ایسا شراب دیا تھا جس کا پربھاو آج بھی ان پر دکھائی دیتا ہے اور یہ بات غلط نہیں ہے پوری بات ضرور سنیے گا اور اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اب جانتے ہیں آخر وہ کیا تھا اور کس کس کو ملے تھے سیتا ماتا کے شراب راجہ دشرت کی مرتیو کے بعد بھگوان رام اپنے بھراتا لکشمن کے ساتھ پند دان کی سامگری لینے گئے تھے اور پند دان کا سمیں نکلتا جا رہا تھا تب ماتا سیتا نے سمیں کے مہتو کو سمجھتے ہوئے اپنے سسور راجہ دشرت کا پند دان اسی سمیں پر رام لکشمن کی اپستیتی کے بینا کر دیا ماتا سیتا نے اپنے سسور کا پند دان پوری ویدھی ویدان کے ساتھ کیا تھا اور ایک بات بتاؤں آپ کو جب بھگوان رام لوٹ کر آئے اور پند دان کے وشے میں پوچھا تب ماتا سیتا نے راجہ دشرت کا پند دان سمیں پر کرنے کی بات کہی اور وہاں پند دان کے سمیں اپستیت ساکشی پندت گائے کوہ اور فلکو ندی کو پوچھنے کے لئے کہا اب یہاں بھگوان رام نے جب ان چاروں سے پند دان کیے جانے کی بات سچ ہے یا نہیں یہ پوچھا تب ان چاروں نے جھوٹ بول دیا کہ ماتا سیتا نے کوئی پند دان کیا ہی نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ سن کر ماتا سیتا نے ان چاروں کو جھوٹ بولنے کی سزا دیتے ہوئے آجیون شرابت کر دیا اب میں بتاتا ہوں کہ ان سبھی کو کیا کیا شراب ملا تھا پندیت کو شراب دیا کہ سارے پندیت سماج کو شراب ملا کہ پندیت کو کتنا بھی ملے گا اس کی دردرتہ ہمیشہ بنی رہے گی اور یہ آج بھی سچ ہے فلکو ندی کے لئے شراب تھا کتنا بھی پانی گرے لیکن ندی اوپر سے سوکھی ہی رہے گی ندی کے اوپر کبھی پانی کا بہاو نہیں ہوگا اور یہ بھی سچ ہے کوئے کو کہا اکیلے کھانے سے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا اور آکسمک بہت مرے گا اب یہاں گائے کو یہ کہہ کر شراب دیا ہر گھر میں پوجہ ہونے کے بعد بھی تم کو لوگوں کا جھوٹن ہی کھانا پڑے گا اب یہاں سیتا ماتا دوارہ دیے گا ان شرابوں کا پربھاو آج بھی ان چاروں میں دیکھا جا سکتا ہے آج بھی بھرامر کو کتنا بھی دان ملے لیکن اس کے من میں دردرتا بنی رہتی ہے گائے پوجنیے ہو کر بھی ہر گھر کا جھوٹا کھانا کھانا کھاتی ہے فالگو ندی ہمیشہ سوکھی ہوئی رہتی ہے اور کوئہ اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے چھنڈوں میں کھانا کھاتا ہے اور اس کی آکسمک موت ہی ہوتی ہے ان چاروں میں سے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے کیا آپ ان باتوں کے بارے میں جانتے تھے اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کی بھی کوئی کہانی ہے آپ کے پاس بھی کوئی بات ہے کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں یہ میری آئیڈی ہے اور آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اب یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں آپ کہو گے نتن پاگل ہو گیا ہے تو اہن سب کچھ نہیں ہے یہ کسی کی ریکویسٹ ہے تو یہ میرے کو سب کرنا پڑ رہا ہے پتہ ہے یہ میں کیوں کر رہا ہوں ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں نام ہے ان کا انوراگ اور انہوں نے بتایا تھا میرے کو کمنٹ کر کے کہ نتن بھی میں ایٹ کلاس میں ہوں اور ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں اپنے ہینڈ مومنٹ زیادہ کریے ہاتھ زیادہ ہلائیے تھوڑا سا ادھر ادھر جائیے پورا سٹوڈیو بھی دکھائیے سب کچھ دکھاؤں گا لیکن تمہارے ہاتھ والی جو فرمائش تھی وہ تو میں نے پوری کر دی ٹھیک ہے اور کسی کی کوئی فرمائش ہو تو بتا دینا کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ کئی بندہ ہوں ایسا کچھ نہیں جیسا آپ میسیج کرتے ہیں میں اسے پڑھ کے خود ہی ریپلائی کرتا ہوں اور بناوٹی بنا نہیں ہے ایسے ہی ہیں جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اب کسی اور کی کوئی ریکویسٹ ہو تو ریکویسٹ نہیں آرڈر ہو تو مجھے بتائے جب درہو ٹھیک ہے thank you so much for watching اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا اور ہاں اگلی جو کہانی آ رہی ہے یہ ایک ایسی بیٹیا کی کہانی ہے جو کی کالیج میں بھی پریشان ہے سکول میں بھی پریشان تھی اور گھر پر سے ہی پریشانی شروع ہوئی یہ کون ہے پتہ پڑے گا اگلی ویڈیو میں جلد آ رہی ہے کئی مجھ جائے گا چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اگر یہ پہلی بار آپ نے ویڈیو دیکھے تو باقی ساری بھی ویڈیو دیکھو تب آپ سبسکرائب کرنا یا نہیں کرنا ڈیسائیڈ کرئے گا تھانکیو سو مچ فور واشنگ دو بار ہو گیا کوئی بات نہیں میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تنہیواد